بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہو سامین آج میں نے صبح اخلاق جٹ صاحب کی بڑی بکری جو پشاب کو مو لگاتی یا پشاب پیتی ہے اس کا علاج بتایا تو اسی میں انہوں نے ذکر فرمایا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک ویڈیو بھیجی ہے اور کیا آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو میں نے ابھی وہ اپلوڈ کی ہے اور اس کو دیکھ رہا ہوں یہ پٹھ ہے بڑی زبردست پٹھ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اخلاق جٹ صاحب کا مجھے بہت احترام بھی ہے اور پیار بھی ہے اور جس طرح انہوں نے اپنی بکریاں بکرے اور یہ پٹھیں رکھی بھی ہیں اور ان کی اتنی صاف ستری جگہ پہ مجھے بہت یقین کریں بڑا دل خوش ہوتا ہے اور یہ جو پٹھ ہے اس کے وہ کہہ رہے تھے کہ وائٹ سا مواد خارج ہوتا ہے وہ آپ میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یہ وائٹ مواد یہ واقعی خارج ہو رہا ہے تو اس کو بقاعدہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں خارج ہو رہا ہے اور کہ یہ ہے کیا اس کا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں بسم اللہ یہ میری جان اخلاق جڑ صاحب یہ ہمیشہ میں بتاتا ہوں کہ اگر ان کی خاطر اچھی کی جائے کہ جتنی بھی پٹھیں ہیں اور دوسری بکریاں اور پٹھوں کی خاص طور پٹھوروں کی جب اچھی خوراک دی جائے گی تو وہ جلدی جوان ہو جائیں گے یہ علامات کوئی پریشانی والی نہیں ہیں بلکہ خوشی والی ہیں کہ یہ اب ہیٹ میں آ رہی ہے یہ میری جان بلکل آپ فکر نہ کریں آپ اس کو کراس کروا سکتے ہیں اور جب کراس کرائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو خوشیاں اور نصیب ہوں گی اور یہ بڑا فٹ کیس ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جن کو میں مثالیں دیتا ہوں اور جن کی بہت بڑی بڑی دیر عمر ہو جاتی ہے جھوٹیوں کی اسی طرح ان کی جو ویڑے ہیں وہ بڑی بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں تو وہ ہیٹ میں ہی نہیں آتی اور میں ان کو مثالیں دیتا ہوں پلیز ان کو اچھی متوازن خوراک اچھی دیں گے خاص طور پر پروٹین لیول ان کا جب بڑھائیں گے نا تو یہ قدرتی طور پر جلدی جوان ہو جائیں گے تو یہ مثال بڑی فٹ بیٹھتی ہے جناب اخلاق چڑھ صاحب نے جس طرح اپنے ان بکریوں کا خیال رکھا ہے جس طرح وہ خوراک دے رہے ہیں اور بڑی متوازن خوراک دے رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ جلد یہ چار مہینے کی ہے بیلکل میری جان یہ تو چار مہینے کی ہے بڑی لگتی ہے وہ اسی لیے کہ آپ نے خوراک اچھی رکھی ہے اور یہ بریٹ بھی اچھی ہے یہ جلد ہیٹ میں یہ ہیٹ میں آ رہی ہے اور انشاءاللہ یہ علامات ہیں آپ دیکھیں انشاءاللہ ریزلٹ اچھے نکلیں گے کہ اچھا سا جو بکرہ ہے نا وہ اس کی تلاش کریں بہترین سا بکرہ ہو اور تاکہ کراس اچھا ہوگا اور اچھے بکرے کے ساتھ جب کراس ہوگا اور وہ بھی ہیلڈی ہونا چاہیے کئی دفعہ انفیکشن ہوتی ہے ان کے بھی جو ہوتا&ا عزوے تناسل اس میں بھی انفیکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں بہت ساری بہنسوں میں میں نے دیکھا ہے scandal گائیوں میں دیکھا ہے کہ وہ ایسے سانڈ سے کرواتے ہیں کہ جس سے وہ یا بھول ایسے سے کرواتے ہیں جو already infected ہوتا ہے اس میں انفیکشن ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے وہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں اور حمل ٹھہرتا بھی نہیں یہ ایک اور بھی بجا ہے ہم لوگ اور ہی ٹیکے لگاتے رہتے ہیں ان کی انفیکشن دور کرتے ہیں وہ انفیکشن ہو جاتی ہے یوٹرس میں انفیکشن ہو جاتی ہے تو اس لئے میری جان اچھا سا اور ہیلدی قسم کا بہترین قسم کا بریڈر آپ دیکھ لیں اور اس کو اچھے بریڈ کے بیتل کے ساتھ ہی بلے کرائیں بہت بردست ریزارٹس آئیں گے دعا بھی کروں گا اور علمیاں آپ کو مبارک کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اخلاق جہاں ساتھ ایمان اللہ